امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوگئے میں بھی ڈھیک ہوں اور آج پھر سے وہی حال ہے گھر والوں کے کام 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 بس ابھی سو کے اٹھ گئے جمعہ تھا تو خیر سے اسکول کے اسکول کے کلاسز ہوگئے پھر اس کے بعد نماز ماز ہوگئی اب اس کے بعد گھر خیر سے آگئے بس سو کے اٹھ گئے اب گھر والے تو جا رہے ہیں کہیں تو ابھی اچانک سے مامو کی کول آگئے مامو نے کہا کہ آج ہو گئی تو تکیش کے کھلاؤں گئی اچھی بات ہے تو جائیں گے میرے مامو ایک ہوتل کے شیف ہے وہاں مزے سے جائیں گے کچھ کھائیں گے پییں گے کچھ لے کر آئیں گے کچھ پیک کروا کے تو مزے سے جو ہے آج تھوڑا سا کھانے پینے کا پروگرام زیادہ ہے پھر اس کے بعد گھر والوں کو چھوڑ کے آگے جائیں گے دیکھتے ہیں آماد یا عثمان کی طرف جائیں گے دیکھتے ہیں علی کو بھی اگر ہوتا ہے تو علی کو بھی پکڑ لیں گے تو مزے سے جائیں گے پھر اس کے بعد کچھ کھا پی کہ آج اچھا سا بلوگ بنے کوئی حسی مزاق لگائیں گے تو پورا دن ہے تو ابھی تو کل بیسے ہی ویکنڈ ہے سیٹرڈے تو پارٹی شروع ہی ہے تو پارٹی کنٹینیو رکھتے ہیں چلیں چلکتے ہیں ہم بھی راستے میں تو بیسے آگے سرینہ گئے تھے بس ادھر جا کے معموض سارے سامان وغیرہ لے لیے اب جا کے مزے سے جو ہے کزن وغیرہ ان کے سامان چھوڑ کے دیکھیں اور اپنے گھر والوں چھوڑ کے پھر جاتے کسی دوست کے طرف ادھر جا کے کوشش کریں کچھ کھائیں گے پیائیں گے گھر والے تو دعوت پہ جا رہے ہیں تو میرے لیے تو کچھ نہیں لانے سے رہ دو میں اپنا جا ہوں گا اپنا کچھ کھا پی کے جو اچھا سی ویڈیو بناوں گا دوستوں نے جا کے کچھ اگر کو ملے لگا کے پھر راستے میں سارے ویڈیو بنا کے کچھ مزے کا کچھ اپنے سے کچھ اچھا وچھا کر کے بس اس کے بعد جو ہے چلتے ہیں آج کے ساتھ کام عام کرتے ہیں تو چلیں اب گھر والوں سے چلتے ہیں گھر والوں چھوڑ کے اس کے بعد جا کے کسی دوستے اوکے بھائی تو گھر والوں کو چھوڑ دیاں اب خیر سے چل رہے ہیں حماد کے ساتھ جاکے جاتے ہیں حماد سے ملتے ہیں کچھ کام ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کی بھی سین بنتا ہے تو جاکے کچھ کھانے پینے والے سین کرتے ہیں اب آہستہ آہستہ جائیں گے بس اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حماد کیار کباب بھی کباب کا سین ہے تو کباب بغیر ہے کہ کوئی دعوتیں شبتیں اڑاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا سین ہے پھر اسمان کی طرف تو مشکل ہی لگ رہے آج کیونکہ صبح اس نے بھی انیورسٹی جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ویلوگز بنائیں گے کیونکہ یوٹیوبر ایک ہمزہ بٹی آیا تھا در کوئٹا میں اس نے بہت ساری چیزوں کی تعریف کی تھی کوئٹا کی لیکن I don't think so کہ وہ چیزیں کوئٹا کی سپیشیلیٹی ہے یا کوئٹا میں اس سے اوپر چیز نہیں ہے اچھی تو ڈیشیز تھی لیکن بہت ساری چیزیں جو کوئٹا کی اچھی جو چیزیں ہیں وہ اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پہ مل جاتی ہیں اب پاکستانیوں کو جو یوٹیوبرز ہیں ان کو جب خاص طور پر یہاں آتے ہیں تو وہ ایک RHS آیا تھا ایک ہمزہ بٹی آیا تو اس کے علاوہ باقی سارے بھی آیا ہوں گے لیکن ان کو جو مین جگہ جدر لے کے جانا چاہیے تھا ہاں وہ ایک RHS شاولی پہ گیا تھا وہ واقعی میں بہت اچھی جگہ ہے ایک گلشن کڑائی وہ پاکستان کا بہت اچھا یوٹیوبر ہے فوڈ ویلیج کے نام سے جو ہے مبشر حسین کا وہ بہت گلشن کڑائی پہ گیا تھا ساری جگہ لیکن یہ لوگ دبائی ہوتل وغیرہ استانی کے ہیں دبائی ہوتل نہیں گئے پھر اس کے علاوہ جو ہے باقی سارے تو پھر بڑے بڑے ریسٹرانٹ ہیں ادھر تو خیر وہ والا کی چیز ہے وہ تو کاؤنٹ کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ڈریڈیشنل ڈیشیز نہیں ہیں اس میں تو یہ جو چیزیں اس کو ہی کنسیڈر کرنی چاہیے اور پھر اس میں کوئی اچھی ڈیشیز جیسے روش ہو گیا آپ کے کابلی پلاو ہو گیا پھر کابلی پلاو کے لاوہ بہت سری جگہ پہ وہ ایک انگریز یوٹیوبر ہے فروڈ رینچر کے نام سے آئی تنگ تو وہ بندہ آیا تھا تو وہ کلیجی کھانے بیٹھ گیا تھا مسجد روڈ پہ آئی تنگ مسجد روڈ جی بالکل مسجد روڈ پہ یا پھر پرنس روڈ پہ تو ایسی چیزیں جو ہماری جو اپنی بنائی ہوئی ہیں وہ اگر لوگ ٹرائی کریں تو وہ بہت اچھا ہے انسٹیٹ آف کے ہم انگریزوں کے بنائی چائنیز کانٹینینٹل اس ہوتل کا وہ ریویو کریں اس ہوتل کا ریویو کریں ہمیں اپنا فوڈ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور اپنے فوڈ کو ہی لے کے چلنا چاہیے بجائے اس کے کسی فالدو چیز کو تو چلیں اب چلتے ہیں ذرا ادھر سے پیٹرول وغیرہ بروا دیتے ہیں اور فیول ڈلوانے کے بعد جو ہے پھر اپنا آرام سے جاتے ہیں آماد سے ملتے ہیں اور آماد سے ملنے کے بعد پھر آگے کا دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنتا ہے اچھا بھی مجھے یاد آئے کہ سب سے پہلے ایک تو شیشہ بھی صاف نہیں کیا کیونکہ بہت جلدی میں بھی باہر ملٹی میں گاڑی ڈال دی اب یہ کہ پہلے جا کے رشتہ داروں کو کھانا دینا ہے مامو نے اتنا زیادہ بجوا دیا تھا تو ابھی آدھا حصہ جا کے کزنوں کو دیں گے آدھا اپنا رات کوڑائیں گے کیا کرے کھانا پینے کھانے پینے بھی تو زندگی ہے زندگی کے دوسرا نام میں نے پہلے بتایا تھا ہے ہی کھانا پینا اب میری کزن جو ہے اس کو میں ادھر سب کو گھر میں کھانا دینے آیا اور وہ میری کزن کہتی کہ مجھے میرے دوست کے گھر یہ جانا ہے اور ادھر جا کے جو ہے اس کو اس کا وائ فائی یوز کرنے کہ اس کو سنیپ چیٹ کی سٹریک بیجنی ہے یہ آج کل کی جنریشن کو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سنیپ چیٹ کی سٹریک کتنی پسند ہے یہ کہ سنیپ چیٹ کی سٹریک نہیں کمپلیٹ ہوتی میرے سٹوڈنٹ ہے عاطف اور یہ میری کزن یہ رات کو اکثر میں سویتا تھا رات کو دو بجے ٹنگ 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 بیل بچتی تھی اچھا دیکھا کہ اس سنیپ بیجی اب اندھر اتنا پریشان ہوتا تھا یا پھر اتنا وہ ہوتا تھا کہ یار رات کو دو بجے کونسی سنیپ بیجی اس میں کیا خاص وہ کالی ڈارک پکچر بیجی ہوتی تھی کالے اندیرے کی اب اس سے آپ ان کا اللہ ہی حافظ ہے تو ایشیا کپ جب شروع تھا تو ایشیا کپ میں بھی میں ساجد وعید اکثر گوھر بھی ہم سارے کیونکہ فلڈ کے دن تھے تو ان دنوں اگر آپ سب کو یاد ہو تو موبائل کے نیٹورک بہت زیادہ خراب ہوئے تھے تو نیٹا بھی نہیں چلتا تھا اور وائی فائی میرے گھر میں نہیں تھا ساجد کی گھر میں بھی نہیں تھا کسی کی گھر میں نہیں تھا وعید کی گھر میں بھی نہیں تھا تو میں ادھر اس کزن کے دوست کے گھر آتا تھا اور پھر یہاں سے اپنے سارے ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتا تھا تو پوری رات کو جا کے یہاں سے پھر اپنی ویڈیوز دیکھتا تھا تو اس کزن سے زیادہ تو مجھے اس کے انڈرنیٹ یوز کرنا ہوتا تھا ابھی بھی کرنا تھا کہ ایون میں نے جو تقریباً چار پان سال سے سوپر کارڈ کے ایم بیز جو بچائے تھے وہ بھی میں نے تقریباً کوئی پندرہ بیز دن میں ساٹھ ستر جی بی جو میں نے بچائے تھے وہ سارے یوز کر لئے تو اتنی ساری چیزیں میں اتنا انڈرنیٹ یوز کرتا ہوں تو خیر ابھی وہاں سے کزن کو ہو گیا پھر اس کے بعد کزن کی سٹریک چلی گئی تو مجھے سکون سے ابھی میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ابھی ہماد کی طرف اور ہماد کی طرف جا کے پھر دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے اور پھر اس کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں میرے کزن جس گھر میں رہتے ہیں یہ شہباز ٹھون اگر آپ لوگ کو ایک نکاح والا ویلوگ یاد ہو تو اس میں میں بتایا تھا کہ انیس سال میں یہاں رہتا تھا تو میں اس گھر میں انیس سال رہتا تھا تو یہاں سے جو یادیں ہیں وہ کہیں اور نہیں ہو سکتی تو چلیں ہم ہاتھ طرف چلتے ہیں اچھا یہ آگیا ہے کوئٹا کا گلز کالیج جب میں چھوٹا ہوتا تھا سکس سیون کلاس میں ہوتا تھا تو اس گلز کالیج میں ہم اپنی وین میں ایک باجی جاتی تھی اس باجی کو لینے کہ مجھے جو ہے ہمارے جو گاڑی والے ڈرائیور تھے وہ ہمیں بیچتے تھے تو وہ اس میں یہ کہتے تھے کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤنا تو ایون جب میں ان کو بلانے لے کے جاتا تھا تو گلز کالیج میں تو وہ باجی کو جب میں بلاتا تھا تو وہ کیا کرتے اس کی اپنی سگی بینوں سے بھی جب وہ ملتی تھی باجی جب ملتی تھی تو اپنی سگی بینوں کو کہتی تھی یہ میرے رشتہ دار ہے اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ فاد کون ہے تو وہ کہتی تھی کہ فاد تو میرا بھائی ہے سگا بھائی ہے تو دیکھیں آپ کے بھائی نے پھر صحیح عزت کمائی ہے کہ وہ اپنی سگی بینوں کو جو ایک کزن بنا دیتا اور ایک انجان کو جو بھائی میٹ حماد صاحب لیٹ ایز ویل میں لیٹ نہیں تھا یا آپ کے ٹیچو لے رہا تھا تھانکیو سو مچ کیسے ہیں آپ سر خیریت سے آج کدر جانے کا سکھا ہے آپ نے کیا ہم نے اٹسائیڈ کیا تھا چبل کباب کھائیں گے چبل کباب کدر سے کھانے توکی روڑ سے توکی روڑ والے ہیں حیات سے کھلاتے ہیں ہم دجاج سے مزے کے ہوتے ہیں چلیں چلیں چلتے ہیں یہ آگے ہمارے کباب اور یہ حیات کے کباب ہے کوئٹہ کے سب سے مزے کے کباب ہے وہ اس حیات کے اور اس کے والد صاحب یہ تقریباً کوئی کوئٹہ جب ہم سب چھوٹے تھے تقریباً پندرہ بیس سال سے تب سے جوے بنا رہے ہیں تو توکی روڑ پہ ہیں جب بھی ہیں لازمی کا چلیں ذرا کھا کے دیکھتے ہیں کیسے ہیں یہ حیات کے شاپ ہے اور یہ نمبر ہے جو نیچے والا نمبر ہے یہ حیات کے تو جب بھی کوئٹہ ہے تو اس کے پاس لازمی آئے اس کی طرف سے لازمک ہے اور کوئٹہ کے سب سے بہترین چپلی کباب ہے اس کے پاس ہے کوئٹہ میں توگی روڈ پہ تو ہمزہ بٹی نے اس کے پاس نہ آکے بہت بڑی غلطی کی باقی جوے ہم نے آکے بہت اچھا کام بہت مزے کے تھے اچھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جوے میں نے تو اس گاڑی کا جو شیشہ صاف نہیں کیا لیکن یہ خود ہی آکے صاف کر رہا ہے تو چلے چھوٹ چھوٹ آپ مجھے بتائیں آپ سٹائلو سے کس کیلئے جوتی لینے آئے ہیں نہیں میں اتنا فارغ نہیں سٹائلو سے کسی کے لیے جوتی لینے آؤں میں آیا ہوں سویڈز کے لیے ابھی کچھ کھا پیئیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پھر آگے کا کیا سینے بھائیں ابھی تو آپ اندر گئے سے جوتی لینے کے لیے ہیں میری آلہ دیکھیں جپلو میں آیا شاف ہے آئیے لو تینکیو اور یہ سفائی ہے سٹائلو ہم غریبوں کے لیے ہم غریبوں کے لیے نیٹو بزار لنڈا بزار پر یہ سٹائلو سے سٹائلو ہمارے لیے ارگز نہیں ہیں ہاں البتہ کوئٹا کے سب سے بہترین یہ آئس کریم وغیرہ سویڈز انہا نہیں کیے جنا روڈ پہ لازمی کھانا یہ کہہ رہا ہے سٹائلو یہ آئے سویڈز کا فالودہ آئس کریم اس کی آئی ہے بلو بیری آئس کریم ابھی اور کیا کری فیسے یہ کہ ان کے کوالٹی اچھی ہے ہنی سویڈز والوں کی اور یہ اچھے سٹف بناتے ہیں ساری چیزیں جیلی ہے آئس کریم ہے کاجو ہے پستہ ہے پانی آ رہا ہے اماد صاحب کو یہاں کرتے ہیں اللہ حافظ گھر والوں کی کال آگئی ہے ابھی چلتے ہیں بس اپنا گھر کی طرف اور گھر جا کے پھر آخری ویلوگ اینڈ کریں گے تو یار اماد کو کر دی ہیں ڈروپ اب چل رہے ہیں اپنے جا کے گھر والوں کو اٹھائیں ان کو دعوت پر چھوڑا تھا یہ اچھے یہ وہ گلیاں ہیں جہاں بچپن عثمان کی طرف آتا تھا آج سے تقریباً چودہ سال سے تو بلکو ریگولار آ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی یہاں سے بس گزرتے رہتے تھے تو یہ ساری وہ گلیاں جہاں میرا بچپن گزرے اور اچھی بات یہ کہ یہ آج تک کبھی زندگی میں یہ چیزیں چینج بھی نہیں ہوئی دیواریں جیسی تھی گھر جیسے ہیں رنگ جیسے ہیں بس ویسے ہی سیم ایزٹیز ہے یہ اوپر کچھ نے کچھ ایک پہلی کنسٹرکشن دکھ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چینجز نہیں ہوئے تو بس یہی تو انسان کی یادیں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ چلتی ہیں کیونکہ آگے زندگی میں کیا ہو کس کو کیا پتا ہے بس جو بس اللہ خوش رکھے اور خیر کر رکھے خیر میں ہی برکت ہے یہ آگیا ہے کوئٹا کا گلوبل سینٹر گلوبل سینٹر وہ جگہ ہے جہاں ایف ایس سی کے بعد سے چائے وغیرہ پینا اور ساری چیزیں پھر یہاں ساتھ میں پولیس لائن میں وقاس کا گھر جہاں دو ہزار چھے یا ساتھ میں اس نے پہلی بار جو ہے ہمیں رمضان پہ بلایا تھا اور افتاری پہ بلایا تھا اس کے بعد سے پھر وقاس کے پاس تو ریگولاری آنا جانا ہوتا ہے ابھی بھی وقاس کے پاس آج بھی میں نے وقاس کے پاس آنا تھا لیکن اس کی فیملی میں تھوڑا سی اشیو تھا تو وقاس مل نہیں سکا اور اسمان سے تو ملنا تھا لیکن اسمان کے یہ ہوا کہ اسمان کا بھی کل وی انیورسٹی بھی ہے تو اس کو آج ڈسٹرپ نہیں کرنا تھا حماد سے کام بھی تھا تو حماد کے ساتھ کام بھی ہو گیا اب کھا پی لیا ابھی خیر سے جا کے گھر والوں کو اٹھا کے پھر کل سکول جانا ہے صبح سکول جا کے امید ہے کل کرکٹ سے ولوگ بنے گا اور سکول سے جو ولوگ بن کے پھر اس کے بعد پھر باقی دیکھتے ہیں پھر کیا چیز ہوتی ہے پھر تو چلیں اب جا کے اب گھر والوں کو اٹھاتے میری امامہ کی فون ہے اور بڑے پیار سے اب امامہ کے لئے آسکریم رکھے لیکن امامہ کو آسکریم کھانے نہیں دیتا کوئی تو کیا کریں یا اسکریم ابھی کھانے پڑے گی یا کسی گھر والوں کو دینا پڑے گا اوکے گائز تو ابھی ہماد کو چھوڑ کے آگے میں یہاں پہنچ گیا ہوں بھابی کے گھر ابھی یہاں سے گھر والوں کو پک کر کے بس یہاں سے پھر چلتے ہیں گھر اور گاڑی میں بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی جکٹ بغیر اتار دیا ابھی بس سکون سے گھر والوں کو لے کے ابھی گھر چلتے ہیں پھر گھر جا کے جو ہے اگر کوئی جوک شوکستین ہو تو کر لیں گے نہیں تو پھر اپنا ولوگ انڈ کریں گے تو خلال جو ہے بس چلتے ہیں گھر میں چلتے ہیں بس جا کے سکون سے آرام سے لیٹ جائیں گے اور اپنی کلمشل میں دعائیں شوہے پڑھ کے بس اس کے بعد جو ہے اخترام کرتے ہیں پھر آرام سے سکون سے سو جائیں گے تو آج کا ولوگ اتنا ہی تھا امید آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا بس پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا سے اچھا کونٹینٹ دیکھوں یا اچھا نہیں ہوتا تو اتنا ہو کہ کم سے کم انٹرسٹنگ ہو آپ دیکھ سکیں تو بس خوش رہیے اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں اپنے لئے دعا کیے اپنے گھر والوں کے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں گا باقی انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات کو ہوتی ہے کل کل چلیں گے سکول اسکول سے جا کے دیکھتے ہیں کہ اگر کرکٹ کا کوئی سین ہو تو کرکٹ سے شروع کریں گے ولوگ اپنا اور پھر اپنی کلاس پہ ہوتی ہے وہاں ساری چیزیں کر کے پھر اپنا ولوگ شروع کریں گے تو تل دن اپنا خیال اکھیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر کل ایک نئے ولوگ میں تل دن اللہ حافظ